برج اکرب جذباتی ہونے کی وجہ سے غصے کا جلد شکار ہو جاتے ہیں ان پر مطلوم مزاجی کے دورے بھی پڑتے ہیں ہمدردی اور ترہم کا جذبہ ان میں ذرا کم ہوتا ہے یہ لوگ ہر معاملے میں بالا دست رہنا پسند کرتے ہیں اور اس میں اکثر کامیاب بھی رہتے ہیں مستقل مزاجی ان کے گردار کا اہم حصہ ہوتی ہے اکرب افراد کسی کی پرواہ نہیں کرتے البتہ وہ کسی معاملے میں خود کو نظر انداز کیا جانا پسند نہیں کرتے اپنے موقع پر ارے رہتے ہیں خواہ گلت ہی کیوں نہ ہوں یہ لوگ لڑائی جگرے سے نہیں گھبراتے زندگی بنانے کے لیے اپنے راستے کا تائین خود کرتے ہیں اور ان کے اپنے وضاع کردہ دابطے اور اصول ہوتے ہیں اور دوسروں کے مشرق کو قطعی حیمیت نہیں دیتے برج اکرف افراد زندگی کو ایک بڑا مارکہ سمجھتے ہیں اور اپنے سونوں سے اسے زیر کرنا چاہتے ہیں شکست یا حضیمت انہیں پسند نہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ان کے قریب بھٹکنے بھی نہ پائے انہیں جنگچو کہنا بھی گلت نہ ہوگا اور یہ اپنی ذہانت سے فائدہ اٹھانا بھی خوب جانتے ہیں ہمدردی کا جذبہ کم ہونے کی وجہ سے انہیں کسی کے دکھ درد کا احساس نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ لہازوں مرابت سے کام لینا پسند کرتے ہیں ان کے موں سے نکلے ہوئے چند الفاظ کسی کا سکون برباد کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں انہیں صرف اپنے کام سے مطلب ہوتا ہے اس کے لیے خواہ کسی کو کتنا ہی نقصان کیوں نہ پرداش کرنا پڑے ان تجزیہ کے پیشے نظر انہیں خود گرد کہا جا سکتا ہے اکرب افراد کو سمجھنا عام آدمی کے لیے ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے ان کے خیالات اس قطر پچیدہ ہوتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ان سے کوئی نتیجہ آخذ کرنا ممکن نہیں ہوتا بعض اوقات اکرب افراد کسی معاملے پر اس طرح خموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ انہیں کسی قیمت پر بھی زبان کھولنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا وہ اپنے آپ پر نقابل شکست کھول چڑھا لیتے ہیں اکرب افراد زندگی کی پچیدگیوں کو پسند نہیں کرتے اور انہیں ایک چینی سمجھتے ہوئے انہیں الجانے کی کوشش کرتے ہیں جن میں وہ اکثر کامیاب رہتے ہیں اکرب افراد بدترین حالات میں بھی اپنی دہنی صلاحیتوں کے استعمال کے فرم سے واقف ہوتے ہیں اور اپنی تماثر طوانائی اس صورتحال سے نپٹنے میں صرف کر دیتے ہیں یہ لوگ خیالی جنگ کے بھی ماہر ہوتے ہیں غلط اور بے بنیاد موقع پر بھی ڈٹے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اچھ اکرب سے تعلق رکھنے والے افراد باز اوقات دوسروں کی نسبتاً زندگی کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں ان کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے ہر کام کو پچیدہ راستوں سے تکمیل تک پنچھائیں گے دوسروں کو لڑتا جھگرتا دے کر ان کی جنجو فطرت خوش ہوتی ہے بعد اوقات اپنی اسی خوشی کے لیے دوسروں کو لڑوا بھی دیتے ہیں اکرب افراد جلد غصے نے آ جاتے ہیں اس وجہ سے لوگ ان سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں اکرب فرد کا کوئی قریبی دوست بھی اس کا ساتھ چھوڑ دے تو انہیں ملال نہیں ہوتا دوستیاں پالنے کی نسبتاً وہ دوسرے مسائل پر تیارہ توجہ دیتے ہیں اکرب افراد سنگ دلی اور بے رحمی کے سالسال زبان کے بھی کڑوے ہوتے ہیں قوت حاصل کرنا ان کا اولی مقصد ہوتا ہے اپنے مقصد کو پشیدہ رکھنے کی کوشش ہرگز نہیں کرتے اکرب افراد اپنی بد زبانی کی بدولت اکثر اپنا نقصان بھی کر ڈالتے ہیں لیکن وہ اپنی اس بد زبانی کو قابو پر پانے کی کوشش نہیں کرتے اور نہ ہی اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں بچ اکرب سے تعلق رکھنے والے افراد کی صحت کا جائزہ اکرب افراد میں ایک خاص قسم کی تاونائی پائی جاتی ہے قد کاٹ کے بھی یہ مضبوط ہوتے ہیں اگر یہ دبلے پتلے ہوں تب بھی طاقتور ہوتے ہیں تھکن کا شکار ہوئے بغیر کئی گھنٹے مسلسل مشکت کر سکتے ہیں ذہنی دباؤ یا مشکت ان کی تاونائی میں اضافے کا باعث بنتا ہے اکرب افراد کسی قسم کی بیماری سے نہیں کبڑاتے ان میں ایسی تاونائی اور کورت مزاہمت موجود ہوتی ہے جو کسی کی بیماری پر قابو پر پانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے بیماری اکرب افراد اپنے لیے باعث شرم سمجھتے ہیں اور جلد صحت یاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں ویسے اکرب افراد بیماری سے ہمیشہ دور ہی رہتے ہیں اکرب افراد تندرست دوانہ، خوبرو اور حسین ہوتے ہیں وہ بہت جلد دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں ان میں جنسی مخالف کے لیے کشش ہوتی ہے اکرب خواتین کی آواز اور لہجہ دوسروں کو بڑا متاثر کرتا ہے اکرب افراد کا سب سے کمزور حصہ ان کا نظام حضم ہے بیماری میں سب سے پہلے ان کا نظام حضم متاثر ہوتا ہے بعد اکرب افراد اپنے نظام حضم پر خصوصی توجہ دیتے ہیں اور اس بیماری سے بچتے رہتے ہیں بعد افراد بہت جلد موطلی بیماری میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن اگر وہ احتیاط کریں تو ان بیماری سے بچ سکتے ہیں برج اکرب سے تعلق رکھنے لے افراد کے پیشے کا جہزہ یہ مہنتی اور اپنے فرض کی ادائیگی میں بڑے ماہر ہوتے ہیں مشکلات کا پوری حمد و عصت کا لال سن قابلہ کرتے ہیں جس کام میں ہارڈ ڈالتے ہیں اسے پایت اکمیل تک پہنچاتے ہیں ان کے کام میں کامی نہیں ملتی بعد اکرب افراد بھاری کام کرنا پسند نہیں کرتے ایسے کام وہ دوسروں پر چھوڑ دیتے ہیں کسی کام میں کوئی رکاوٹ یا محالفت ان کا رستہ نہیں روک سکتی انہیں چونکہ اپنے آپ پر اعتماد ہوتا ہے اس لیے آگے بھٹا رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کے ایک وائش مند بھی ہوتے ہیں اور کبھی بیکار نہیں بیٹھتے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں کام شروع کرتے اور آسان راستہ چھوڑ کر پچیدہ راستہ اپنائیں گے اکرب افراد کی دانش ورانہ سلائتوں سے بھی کار نہیں کیا جا سکتا کسی بھی موضوع پر وہ بے دکان بول سکتے ہیں اگر وہ محسوس کریں کہ کسی موضوع پر ان کی معلومات محدود ہیں تو وہ اس پر توجہ دیتے ہیں اکرب افراد شراکت میں بھی کام کر لیتے ہیں لیکن ان میں مند مانی کرتے ہیں اور خود مقتاری دکھاتے ہیں اکرب افراد میڈیسن اور سائنس کے شعبے میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں انہیں چونکہ تحقیق سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے اس لئے بات کا تو اپنی پوری زندگی اس کے لئے وقف کر دیتے ہیں بعد اکرب افراد بہترین سراغ رخصہ اور وقیل ثابت ہوتے ہیں اکرب افراد میانہ ربی کے قائل نہیں ہوتے نفرت اور محبت دونوں اٹوٹ کرتے ہیں اکرب افراد امیشہ اپنی بالا دستی چاہتے ہیں ماتحہتی میں کام کرنے والے ناپسند کرنے کے باوجود چل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنے ماتحہتوں کو سمجھانے کی بجائے برطرف کر کے دوسروں کو رکھ لیتے ہیں اکرب افراد قدول خرچی کو بالکل پسند نہیں کرتے البتہ دولت کی فرابانی ہو تو اس کے اظہار میں دریکھ نہیں کرتے لیکن اس میں بھی سلیکے سے کام لیتے ہیں انہیں دوستوں میں اچھے بڑے کی پہچان ہوتی ہے برج اکرب سے تلک رکھنے والے افراد کے خاندان اور گھر کا جہزہ اکرب افراد کو گھر سے خاصی دلچسپی نہیں ہوتی آپ انہیں گریلوں نہیں کہہ سکتے گھڑی میں تولہ گھڑی میں ماشا مزاج ہونے کی وجہ سے گھڑ میں انگامہ کھڑا کیلے رکھتے ہیں لیکن اگر انہیں گریلوں زندگی کے بارے میں صحیح رہنمائی مل جائے تو دوسرے کاموں کی طرح اس معاملے میں بھی بھڑ چرپر حصہ لیں گے اور گھر کے ہر فرد کی ذریعات کا خیار رکھیں گے گھر کی عرائش میں ان کا ذوق بڑا علا ہوتا ہے دوسرے لوگ کوشش کے باوجود ان کی نکالی نہیں کر سکتے اکرب افراد قدرے مغرور ہوتے ہیں کسی چیز کی ملکیت پر انہیں بجاہ طور پر فخر ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں سے بے بنا چاہز کے ساتھ ان کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کی دیگر دلچسپیوں میں ان سے بھرپور تعاون کریں بعد اکرب افراد اپنا دیارہ وقت گھریلو امور پر صرف کرتے ہیں ایسے گھڑوں میں آپ کو گھریلو استعمال کی چیزیں جدید ترین نظر آئیں گی اکرب افراد دوسرے معاملات کی طرح گھریلو معاملات میں بھی بالا دستی چاہتے ہیں دوسروں کے مشرع سننے کے باوجود اپنی مرضی کرتے ہیں بڑے خاندان پسند ہوتے ہیں ان کے بچوں کی تدہ دوسروں سے دیارہ ہوتی ہے بچوں کی بتنمیزی برداشت نہیں کرتے اور ان پر کری نگاہ رکھتے ہیں اکرب افراد بچپن میں بڑی تلکش شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ بہت حساس بھی ہوتے ہیں زورت اس عمر کی ہے کہ ان کے ساتھ پیاروں محبت سے پیش آیا جائے غلط رویہ انہیں غلط راستے پر ڈال سکتا ہے اور یہی بچے جوان ہو کر معاشرے کے لیے بڑے خطرناک ثابت ہوتے ہیں برج اکرب سے تعلق رکھنے علی افراد کے سماجی تعلقات کا جائزہ اکرب افراد اگر اپنے منفی رجانہات پر قابو پا لیں تو اپنی انتہائی پور کشش شخصیت اور عدادانہ فطرت کے باعث لوگوں میں پسند دیدگی کی نظر سے دیکھے جا سکیں گے اکرب لوگ اپنے پسند دیدہ لوگوں میں کرے رہنا پسند کرتے ہیں وہ لوگوں کے بارے میں دیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں سنگ دلی اور سخت گیری کے باوجود محبت ان کی زندگی میں بڑا دخل دیتی ہے شرک احیات کے معاملے میں یہ لوگ بڑے محتاط ہوتے ہیں نہاں چھاند بین کے بعد کسی کا انتہاب کرتے ہیں ان کی سنگ گیری کی وجہ سے ان کی دوستی کا حلقہ محدود ہوتا ہے برج اکرب سے تعلق رکھنے علی افراد کی محبت اور شادی کا جائزہ محبت کے معاملے میں اکرب افراد کو دل بھینک نہیں کہا جا سکتا یہ اپنی شرک احیات کے انتہاب میں خاصی جگہ پر قسمت حضمائی کر چکے ہوتے ہیں یہ گرچہ ہر رومانس میں مخلص ہوتے ہیں اور محبوب کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اگر ان کی تباہ کے خلاف مولی سی بھی بات ہو تو کتہ تعلق کر لیتے ہیں محبت کے معاملے میں یہ لوگ تنقید بلکل برداشت نہیں کرتے ان کی محبت بڑی ہنکامہ خیص ہوتی ہے محبت کے معاملے میں بھی اپنی طرح محبوبہ سے بھی خلوص وفا کا اظہار چاہتے ہیں اور ایسا نہ ہونے پر جاڑیت پر اتراتے ہیں اکرب افراد جسے پسند کر لیتے ہیں اسے حاصل ضرور کرتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکتی محبت کے معاملے میں ان میں حسد بغز کا مادہ بھی کوٹ کوٹ کر بڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے معالف کو معاف نہیں کرتے اکرب افراد کو شادی کے بعد موت ہی جدا کرتی ہے زندگی میں تداب یا علیدی کا تصور بھی نہیں کر سکتے برج اکرب سے تعلق رکھنے والی عورت کی شخصیت کا جائزہ اکرب عورت نہائی شاندار اور پرکشی شخصیت کی مالک ہوتی ہے خصوصاً بہترین طرز خطابت سے مالک کو متاثر کر لیتی ہے اگر اس کے چہرے کے نقوش دل پذیر نہ بھی ہوں تو اس کی آواز مرد کو اپنے تلس میں گیر لیتی ہے کسی کو پسند کرنے کے بعد ٹوٹ کر چاہتی ہے وہ شکایت کا موقع نہیں دیتی اس کے ساتھ اپنے محبوب سے بھی اس کی توقع کرتی ہے رومانس کو اکرب عورت کی زندگی میں بڑی اہمیت ہوتی ہے لیکن انتخاب سے پہلے وہ اپنے محبوب کے بارے میں پوری طرح اتمنان حاصل کرنا چاہتی ہے کہ وہ اس کے میار پر پورا اترتا ہے یا نہیں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ اکرب عورت جس مرد کو پتند کر لیتی ہے اسے حاصل کر کے ہی رہتی ہے وہ اپنے محبوب کو صرف اور صرف اپنا دکھانا چاہتی ہے اگر اسے ذرا بھی شبہ ہو کہ اس کا محبوب کسی دوسری عورت میں دلچسپی لے رہا ہے تو پھر وہ قیامت ہی ثابت ہوگی کسی ایک مرد کا انتخاب کرنے کے بعد وہ تا مرگ اس کی ہو کر رہتی ہے اکرب عورت اپنے شہر کے ہوں کے لیے لڑنے مرنے پر امادہ ہو جاتی ہے اکرب عورت چار ہانہ فطرت کے باوجود مثالی بیوی مثالی ماں ثابت ہوتی ہے سخت گیر ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے بچوں کو دوسری عورتوں کی مقابلے میں بہتر تربیت سے اڑاستہ کرتی ہے موسیقی موسیقی